کیا؟ یا اللہ آیا گھر سے نکل رہی؟ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ رات کو جاسم کا فون آیا تھا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں نے یہ حرکت کی کیوں؟ وجہ جو بھی ہو لیکن آرین تمہیں اس معاملے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ دوستیاں ختم کرو میں نے تمہیں پہلے ہی کہایا کہ اپنے کام سے کام رکھا کر آپ دوستی ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں؟ یہ ساری رات پریشانی میں جاکتے رہیں اور مجھے بھی ڈسٹرپ کیے تو اور کیا کرتا؟ اب اچھی طرح سے جانتی ہے فیملی میں کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے بات خون خرابے تک پہنچ سکتی ہے جو مرضی؟ حسار اور اہمر اب بچے نہیں ہیں وہ خود ٹیکل کریں گے اس معاملے کو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ امی مسئلہ بھی تو یہی ہے نا وہ دونوں کسی کی سنتے نہیں ہیں اُن کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ کرے تو وہ اس کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں یہ بات انائیوں کا گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنی چاہتے ہیں خبردار عارب تم اس معاملے میں نہیں پڑھو گے اور نہ ہی اپنے باپ کو بتاؤ گے اگر ان لوگوں نے بغاوت کیے اپنے گھر والوں سے تو وہ خود ہی نپتے؟ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بھلے آگ پر آئی ہو اسے بجھانے کی چکر میں خود انسان بھی چھلستا ہے آنٹی دیکھا میری کوئی باپ نہیں مانتے ای اتنا جذباتی کیوں ہے یہ موسیقی 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 موسیقی